اللہ کی رضا اور سکونِ خلب کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کیجئے نیو الخبہ ٹورسن ٹرائیولز کے ساتھ پندرہ دن کا ڈی لکس عمرہ پیکج آئیے ہمیں اپنی میزبانی کا موقع دیجئے چار منار کے دامن میں خلوت پر موجود نیو الخبہ ٹورسن ٹرائیولز خلوت حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر سب سے پہلی اہم خبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ختل کے کیس کو لے کر ہے اسی مہنے کی چھے تاریخ کو محمد عیاس کا ختل کیا گیا تھا ناؤب صاحب کنٹے کے پاس تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مرنے والے محمد عیاس کی عمر اٹھاوی سال تھی جو کہ پیشے سے ڈریور تھے مریوں کی گاڑی چلایا کرتے تھے جو کہ رہنے والے سنجے گاندی نگر خاجہ پانی کے رہنے والے تھے تو برحال جو ہے اسی مہنے کی چھے تاریخ کو ان کا ختل کیا گیا تھا اب ختل کی وجوات کیا تھی محمد عیاس عرفیت ابو کا ختل کرنے والے چار ملزمین کو پوریس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے ان کے نام ہم آپ کو بتاتے چلیں آصیف خالد افروز ندیم خریشی یہ چار لوگ نے مل کر عیاس کا ختل کیا تھا تو تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان چار لوگوں نے ان کا ختل کیوں کیا تھا دو ہزار پندرہ میں آصیف کے چاچا کا ختل کیا تھا آئیاس نے جس کے بدلے میں ان لوگ نے آئیاس کا ختل کر دیا تو آئیے تمام تفصیلات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں فلقنوما ایسی پی کی زبانی یہ فبراری مہینہ چھے تاریخ کے دن رات میں تھاڑھے نوک کے تائم پر ایک محمد آیاس ایلیاس حبو 28 years یہ فلٹری کے ڈرائیور ہے ان کو یہ میجیسٹی سیلون کے پاس سنجے گاندین اگر میں ختل کیا گیا تو سلسلے میں ہم کیس ریسٹر کر کے ہم لوگ اس پر تحقیقات کرے اس میں جو ایسے ہو محمد آصیف ایلیاس پوکنڈک شیخ خالد ایلیاس کرنسی خالد محمد آفروز خان لیٹ محمد محمد ندیم خوریش یہ چار انوالز ہیں اب ہم وہاں پر سین میں ملے سو سینٹیپک ایوڈنس اور جو ایوڈنسز اس کے ایوڈنس کلیکٹ کر کے ہم وہ کریں اس میں یہ لوگ کو کل خبرستان میں خبرستان کے پاس ہم لوگ عرص کریں سنجھے گاندی نگر میں یہ لوگ ہمارے کو اس کا ایک ایک کا ایک ایک ہیسٹری ہے یہ کیس کا اصل چیز کیا ہے بولتو یہ محمد آصیف کے چاچا کو یہ خطل کیا کالا پتر پولیشیشن میں کریم نمبر 28 2015 میں 2015 میں یہ مردر کیسٹ میں انہوں یہ تری تھے مرہم جویسو محمد آیاد جویسو انہوں یہ تری تھے اس سلسلے میں یہ لوگ کے بیچ میں ریوالری تھا تو وہ ریوالری دل میں رکھ لے ایک دو مہینے پہلے یہ مرہم جویسو ایک گھر لیے یہاں پر فلکنمائی اریہا میں وہ گھر لیے تو وہاں پر جویسو یہ شیخ آصیف محمد آصیف ایشو انہوں کے والدہ رہتے ان کے والدہ جو یہ لوگ کو جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا تو اس کے بعد میں یہ مرہم جویسو ان کا گھر کالا پتر یہ جا کے شفت کرے لیکن ان کا والدہ شاکرہ بیگم بلکے انہوں ان کے بیٹا آصیف یہ کالا پتر پولیس سیشن میں ان کا سسپیٹ شیٹ ہے ان کو انسٹیگیٹ کرے ان کو اس کو خطل کائیسا بھی کرنا انہیں آلڑی چاچا کو مار ڈالا اور میرے سے بھی لڑا بلکے بچے کو فون کرے تو انہوں آصیف آیا اور اس کا دوست انہیں شیخ خالد یہ کالا پتر کا روڈی شیٹر ہے اور ان کا دوست محمد افروز خان یہ ساتھ پراپر ڈیفرنسز میں بھی ہے انہوں اور ندیم خوریشی یہ ندیم خوریشی بھی یہ فلک نوما پولیشیشن میں سسپیکٹ شیٹ ہے پراپر ڈیفرنسز میں اسے پہل آریس کرے تھے یہ لوگوں کو ملا لے کے ان کا رکھی کر کے ان کو مرر کیے اس میں یہ لوگوں کو ملزیموں کو گرفتر کرنے میں ہمارے فلک نوما پولیش اور ٹاسک فورس جویسو ایم رول کرے اس میں ہم لوگ یہ لوگ کو آریس کر کے خورٹ میں کر رہے اور فردر اس میں ایوڈنسز بھی ٹیکنیکل ایوڈنسز اور یہ پورا یکٹا کر کے چار شیٹ کریں اور اس لجلے میں بولنے کیا ہے بولتا آپ لوگوں کو پبلک سے گزارش ہے یہ لیٹ نیک رہنے سے ایسے لوگ مل کے بات روک دو ایک بار آپ لوگ بھی آپ کے بچوں کو دیکھو ایک مردر ہو آئے خطل آئے خطل آئے تو ایک عدمی کا نہیں وہ فیملی پورا برباد ہوتا چھوٹے چھوٹے گلدیاں کر کے آپ لوگوں سے گزارش چھوٹے 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 گلدیاں کر کے آپ لوگ بھی راوڈی جو اچھے رہ رہے وہ لوگ راوڈی شیط نکالے پھر بھی آپ لوگ سے سب سے راوڈی شیط پر کچھ بھی آپ لوگ کو کام پلنٹ ہے بے تگاہ آپ کو کام پلنٹ کر سکتے ڈائل ہنڈرڈ ہنڈرڈ نمبر کو کال کر سکتے ہمارے سی پی سی پی نظر میں یہ پورے غلط چیز ہیں آپ لوگ کو مستقبل نہیں کر لینا خراب نہیں کر لینا کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایر 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 مین روڈ اپوزیت وکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آد شل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن 930824 یا 9391 32 6261